موسیقی 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 آیت نمبر 29 سے ہم نے 28 پہ اختتام کیا تھا پچھلے ہمارے درس کا تو ہم 29 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہم فق کہنا فی دین آمین یا رب العالمین تو ہم جو ہے آیت 28 اور 29 کی قلاوات سن لیتے ہیں ہمارا دسوہ پا رہا ہے صورت تو توبہ تو ہم قلاوات سنتے ہیں 28 کی اور 29 کی موسیقی موسیقی رننگ ٹرانسلیشن کر سکے تھے تو 28-29 کو ساتھ ہم دیکھ لیں گے آج انشاءاللہ دوبارہ سے 28 کو تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتا ہے ایمان والو بے شک مشرک بلکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مزید حرام کے پاس بھی ناپا ٹکنے پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت بن کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے اللہ علیم و حکمت والا ہے تو ہم نے یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ مزید حرام کے لیے ہے مشرک جو ہے مزید حرام میں نہیں جائیں گے اور مزیدوں میں جا سکتے ہیں اس کی دلیل ہم نے پڑھی تھی کہ سمامہ بن اسال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس نے بہت سے صحابہ کرام کا بیت قتل کر دیا تھا تو اس کو پکڑنے کا حکم دیا تھا اور اسے مزید نبی میں بان دیا تھا پھر وہ آپ سے سمی اور جو ہے اخلاق کو دیکھے اور صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھے مزید میں وہ واج کرتے رہے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے تو اب ہم آیر 29 لفظی ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ آیر 29 ورٹو ورٹرانسلیشن پاتلو بجن کرو اللذینہ ان سے جو لا یؤمنون لا نہیں یؤمنون وہ ایمان رکھتے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ ہی اللہ پر ولا اور نہ بالیوم الآخری آخری دن پر ولا اور نہیں یؤمنون وہ حرام رکھتے ما جو حرما حرام کیا اللہ اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے ولا اور نہیں یدینونا وہ دین بناتے دینہ دین الحق حقو من اللذینہ ان میں سے جو اوتو دیے گئے القتابہ کتاب حتی یہاں تک یوتو وہ دے دیں الجزیتا جزیے کو این یدین ہاتھ سے وہم اور اس حال میں کہ وہ ساغرون زلیل ہوں تو ہم روان ترجمہ دیکھ رکھتے ہیں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شیئے کو حرام نہیں جانتے نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ظلیل وقار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں آیت پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ آیت کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور کیا کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردے شیئے کو حرام نہیں جانتے ایک تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں جانتے حرام کھاتے رہتے ہیں اس کے بعد وہ اور کیا کرتے ہیں اور جو ہے وہ نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْقِتَابَا یہاں تک کہ تو ان سے لڑو کب تک لڑو یہاں تک کہ وہ ظلیل وقفار ہو کر اپنے آج سے جزیہ آدھا کریں حَتَّى يُوتُ الْجِزِيَتَ اَنْ يَدِن ید کے اتحاد کو وَهُمُ سَاغِرُونَ اور وہ ظلیل ہو کر جزیہ آدھا کریں تو مشرقین سے قتال عام کے حکم کے بعد پچھلی آیت میں تھا نا کہ مشرقین جو امان نہیں لاتے ان سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصرہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کب کریں ان سے قتال اگر وہ اسلام قبول نہ کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے مات تحتی میں رہنا قبول کر لیں جزیہ کیا ہوتا ہے یہ جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی جیسے آپ تیکس سمجھ لیں جو کسی اسلامی حکومت میں رہائش پذیر ہوں اس کے بدلے میں ان کی جان اور مال اور عزت اور عبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے پھر اسلامی مملکت ہو جو ہوتی ہے ان کی جان اور عبرو کی حفاظت کرتی ہے تو ان کی جان اور مال اور عزت اور عبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے یہود و نصارہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یعنی آقت پر ایمان رکھتے تھے ان کی بابت کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس سے واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں اور یہ بھی ہے کہ ایمان باللہ کے غیر معتبر اس لئے قرار دیا ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لئے قرار دیا گیا کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر مسیح علیہ السلام کی ابنیت یعنی بیٹا ہونے کا اور انلویت کا عقیدہ گھر رکھا تھا یہود کہتے تھے کہ جو ہے عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اس لئے وہ ظاہر ہے کہ وہ شرک کرتے تھے اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو تو کبھی بھی پسند نہیں کیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی حرام نہیں جانتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں آیت ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن کو مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو ٹوئنٹی ایٹ میں یہ تھا نا کہ حدود حرم سے نکال دو تو اللہ تعالیٰ حاکمین اپنے پاک دین والے پاکیزگی اور طارت والے مسلمان بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ دین کی روح سے نجس مشرکوں کو بہت اللہ شریف کے پاس نہ آنے دیں یہ آیت سن نوہ ہجری میں نازل ہوئی اور جب ہم نے صورت توبہ شروع کی تھی تو ہم نے تفصیل سے ساری ڈیٹیل پڑھ لی تھی اس میں بھی آپ نے پڑھا تھا اسی سال سن نوہ ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کے ساتھ بھیجا حکم دیا کہ حج میں مجمع حج میں اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ شریف کا تواف نہ کرے اس شریع حکم کو اللہ تعالیٰ قادر و قیم نے یوں ہی پورا کیا کہ نہ ہاں وہاں مشرکوں کو داخلہ نصیب ہوا نہ کسی نے اس کے بعد اور یعنی کی حالت میں اللہ کے گھر کا تواف کیام آج تک دیکھ رہے ہیں کہ مشرک بھی نہیں جاتے کوئی ننگا تواف بھی نہیں کرتا ہے جو پہلے ہی رکھتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ غلام وزی شخص کو مستثنہ بتاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خلیفت المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمان جاری کر دیا تھا اب دیکھیں حضرت عمر عدی اللہ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں جب وہ خلیفہ ہوئے تو اپنے دور خلافت میں انہوں نے کیا حکم جاری کیا تھا انہوں نے جاری کر دیا تھا کہ یہود و نسانی کو مسلمانوں کی مزید میں نہ آنے دو ان کا یہ انتنائی حکم اس آیت کے تحت حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حرم سارا اس حکم میں مسل مزید حرام کے ہیں یہ آیت مشرقوں کی نجاست پر بھی دلیل واسق ہے صحیح حدیث میں مومن نجیس نہیں ہوتا باقی رہی یہ بات کہ مشرقوں کا بدن و ذات بھی نجس ہے یا نہیں جہمور کا قول یہ ہے کہ نجس نہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب کا زبیہ حلال کیا ہے بعض ظاہر یہ کہتے ہیں کہ مشرقوں کے بدن بھی ناپاک ہیں اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہماری کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ مشرق جو ہے اس میں نہیں آئیں گے خانہ کعبہ میں تو اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہماری تجارت کا مندہ ہو جائے ہماری تجارت مندہ ہو جائے گی ہمارے بازار بے رونک ہو جائیں گے اور بہت سے فائدے جاتے رہیں گے اس کے جواب میں اللہ تعالی غنی و حمید نے فرمایا کہ تم اس بات سے نہ ڈرو اللہ تمہیں اور بہت سی تصورتوں سے دلا دے گا تمہیں اہل کتاب سے جزیہ دلائے گا اور تمہیں غنی کر دے گا تمہاری مسلحتوں کو تم سے زیادہ رب جانتا ہے اس کا حکم اس کی ممانت کسی نہ کسی حکمت سے ہی ہوتی ہے یہ تجارت اتنے فائدے کی نہیں جتنا فائدہ وہ تمہیں جزیہ سے دیتا ہے ان اہل کتاب سے جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے منکر ہے جو کسی نبی کے صحیح معنی میں پورے متبع نہیں بلکہ اپنی خواہشوں اور اپنے بڑوں کی تقلید کے پیچھے پڑے ہیں اگر انہیں اپنے نبی پر اپنی شریعت پر پورا ایمان ہوتا تو ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ضرور ایمان لاتے ان کی بشارت تو ہر نبی دیتا رہا ان کی اتباع کا حکم ہر نبی نے دیا آپ سے سمکا لیکن باوجود اس کے وہ اس اشرف الرسول کے انکاری ہیں پس اقلے نبیوں کی شرع سے بھی دراصل انہیں کوئی دور کا سروکار بھی نہیں ہے اسی وجہ سے ان نبیوں کا زمانی اقرار ان کے لئے بے سود ہے کیونکہ یہ سید الانبیاء افضل الرسول خاتم النبیین اقمل المرسلین سے کفر کرتے ہیں اس لئے ان سے بھی جہاد کرو ان سے جہاد کی حکم کی یہ پہلی آیت ہے اس وقت تک آس پاس کے مشرقین سے جنگ ہو چکی تھی ان میں سے اکثر توحید کے جھنڈے تلے آ چکے تھے جزیرت العرب میں اسلام نے جگہ کر لی تھی اب یہود و نصاروں کی خبر لینے اور انہیں رائے حق دکھانے کا حکم وہا سن نو حجری میں یہ حکم اتنا اور آپ نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی لوگوں کو اپنے ارادے سے مطلع کیا مدینہ کے عدد کے عربوں کو آمادہ کیا اور تقریباً تیس ہزار کا لشکر لے کر روم کا رکھ کیا بجز منافقین کے یہاں کوئی نہ رکا سوائے بعض کے موسم سخت غرم تھا پھلوں کا وقت تھا روم سے جہاد کے لئے شام کے ملک کا دور دراز کا کٹھن سفر تھا تبوک تک تشریف لے گئے وہاں تقریباً بیس روز قیام فرمایا پھر اللہ سے اس دخارہ کر کے حالت کی تنگی اور لوگوں کی ضعیفی کی وجہ سے واپس ڈوٹے اسی آیت سے استدلار کر کے بعض نے فرمایا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب اور ان جیسوں سے ہی لیا جائے جیسے مجوس ہیں چنانچہ ہجر کے مجوسوں سے آسلسل نے جزیہ جزیہ لیا تھا پس فرما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ذلت و اخواری کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں انہیں نہ چھوڑ دیں آیت کو بھی دیکھیں پس اہل پس اہل زمہ کو مسلمانوں پر عزت و توقید دینی اور انہیں اوج و ترقی دینی جائز ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے سلام کی ابتداء نہ کرو اور جب ان سے کوئی راستے میں مل جائے تو اسے تنگی سے مجبور کرو یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق ردی اللہ انہوں نے ان سے ایسی ہی شرطے کی تھی عبد الرحمان بن غنم عشری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اہدنامہ لکھ کر حضرت عمر کو دیا تھا کہ اہل شام کو فلاں فلاں شہری لوگوں کی طرف سے یہ معایدہ ہے دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے کیا معایدہ کیا تھا ان سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق ردی اللہ عنہ سے کہ جب آپ کے لشکر ہم پر آئے ہم نے آپ سے اپنی جان مال اور اہل و عیال کے لیے امن طلب کیا ہم ان شرطوں پر وہ امن حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان شہروں میں اور ان کے آس پاس کوئی گرجاگر اب کیا کس طرح امن حاصل کیا کیا معایدہ کیا تھا عمر فاروق ردی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کے آس پاس کے کوئی گرجاگر اور خانکہ نہیں بنائیں گے مندر اور نہ ایسی کوئی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے جو مٹ چکے ہیں انہیں دوست نہیں کریں گے ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں خواہ دن ہو یا رات ہو ہم ان کے دروازے رہ گزر اور مسافروں کے لیے کشادہ رکھیں گے اور جو مسلمان آئے ہم اس کے تین دن تک مہمانداری کریں گے ہم اپنے ان مکانوں یا رہاشی مکانوں وغیرہ میں کہیں کسی جاسوس کو نہ چھپائیں گے مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھائیں گے شرک کا ازار نہ کریں گے نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے ہم میں سے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اسے ہرگز نہ روکیں گے دیکھیں عمر الدلانوں نے یہ معاہدہ کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ کے اگر اس ملک میں رہنا ہے تو یہ یہ کرنا ہے مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے ہماری جگہ اگر وہ بیٹھنا چاہے تو ہم اٹھ کر انہیں جگہ دے دیں گے ہم مسلمانوں سے کسی چیز میں برابری نہ کریں گے نہ لباس میں نہ جوتی میں نہ مانگ نکالنے میں ہم ان کی زبانیں نہیں بولیں گے ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے زین والے گھوڑوں پر سوار نہ کریں گے تلواریں نہ لٹکائیں گے نہ اپنے ساتھ رکھیں گے نہ اپنے ساتھ ہم رکھیں گے اس کے بعد کہا کہ انگوٹیوں پر عربی نقش نہیں کرائیں گے شراب فروشی نہیں کریں گے اپنے سروں کے اگلے بالوں کو تشفہ دیں گے جہاں کہیں ہوں گے زنار ضرورتاً ڈالے رہیں گے سلیب کا نشان اپنے گرجوں پر ظاہر نہیں کریں گے اپنی مذہبی کتابیں مسلمانوں کی گزرگاہوں بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے بجائیں گے نہ بجائیں گے نہ مسلمانوں کی موجودگی میں با آواز بلند اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے نہ اپنے مذہبی شعر کو راستوں پر کریں گے نہ اپنے مردوں پر اونچی آواز سے ہائے وائے کریں گے نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں میں آگ لے کر جائیں گے مسلمانوں کے حصے میں ہائے وائے غلام ہم نہ لیں گے مسلمانوں کی خیرفوائی ضرور کرتے رہیں گے ان کے گھروں میں جھاکیں گے نہیں جب یہ اہدنامہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہوں کی خدمت میں پیشوا تو آپ نے ایک شرط اور بھی اس میں بڑھوائے کہ ہم کسی مسلمان کو ہرگز ماریں گے نہیں یعنی کہ جب ہم تمہیں تمہاری حفاظت کا ذمہ دے رہے ہیں تو تم بھی مسلمانوں کو نہیں ماروں یہ تمام شرطیں ہمیں قبول و مذہور ہیں ہمارے سب مذہب ہمارے سب ہم مذہب لوگوں کو بھی انہی شرائط پر ہمیں امن ملا ہے اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی ہم خلاف فرضی کریں گے تو ہم سے آپ کا ذمہ الگ ہو جائے گا اور جو کچھ آپ اپنے دشمنوں مخالفوں سے کرتے ہیں ان تمام کے مستحق ہم بھی ہو جائیں گے اب ہم آیت نمبر 30 دیکھ لیتے ہیں ورٹو اٹرانسلیشن وقالتی وقالتی اور کہا الیہودو یہود میں ازیر ابن اللہ ازیر بیٹے ہیں الازیرون ازیر ابنو بیٹے ہیں اللہ ہی اللہ کے وقالتی اور کہا نصارہ نصارہ نے المسیح مسیح ابنو بیٹے ہیں اللہ ہی اللہ کی ذالکہ یہ قول ہم بات ہے ان کی بیفواہیں ان کے موہوں سے یودائیونہ یودائیونہ وریس کرتے ہیں قول ہم بات اللذینہ اللذینہ ان کی جنہوں نے کفر کفر کیا من قبلو اس سے پہلے قاتلہم حلاک کرے انہیں اللہ اللہ انہ کہاں سے فکون وہ پھیرے جاتے ہیں رننگ ٹانسلیشن یود کہتے ہیں عزیر یود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے موہ کی بات ہے اگلے منفروں کی بات کی یہ بھی نکل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جائیں گے آیت کی طرف آتے ہیں وقالتی یہود عزیر ابن اللہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا استغفر اللہ وقالتی نصارہ المسیح ابن اللہ اور یہ قول وہ کہتے ہیں نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے ذالکہ قولہم بیفاہیم اور یہ قول صرف ان کے موہ کی باتیں ہیں یودائی اونا قول اللہزین آکفر اور جو ہے من قبل خاتلہم خاتلہم اللہ انہیو فکون تو یہ قول صرف ان کے موہ کی باتیں اگلے منفروں کی بات کی یہ بھی نکل کرتے ہیں جو پہلے منکروں نے بھی یہی بات کی تھی تو یہ بھی یہی باتیں نکل کرتے ہیں کہ یہ جو ہے عزیر ابن المسیح جو ہیں اللہ کے بیٹے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں سے بھیکے جا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے پلٹائے جاتے ہیں تو آیت تیس کو ہم دیکھتے ہیں ان تمام آیتوں میں بھی جناب باری عز و جل مومنوں کو مشرقوں کافروں یہودوں یہودیوں نسیانیوں سے جہاد کرنے کی رغبت دلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اللہ کی شان میں ایک ایسی گستاخیہ کرتے ہیں یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اللہ اس سے پاک اور برتر اور بلند ہے کہ اس کی اولاد ہو ان لوگوں کو حضرت عزیر کی نزبت جو یہ وہم وہا اس کا قصہ یہ اب ان کو کیسے یہ وہم ہو گیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ قصہ ہے اب یہ قصہ غور سے سنیں یہ ہے کہ جب مالکہ بنی اسرائیل پر غالب آگئے ان کے علماء کو قتل کر دیا آپ کو پتہ ہے جب لوگ غالب آتے تو یہ ہوتا ہے علماء کو قتل کر دیتے ہیں بربادیاں مچاتے ہیں ان کے رئیسوں کو قید کر لیا عزیر علیہ السلام علم اٹ جانے اور علماء کے قتل ہو جانے سے اور بنی اسرائیل کی تباہی سے سخت رنجیدہ ہوئے اب جو رونا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسوں نہ تھمتے تھے وہ روتے تھے نا عزیر علیہ السلام کے اس ماں بھی چلے گئے اور علم بھی چلا گیا روتے روتے پلکے بھی جھڑ گئے ایک دن اسی طرح روتے ہوئے ایک میدان سے گزروا دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہائے اب میرے کھانے کو کیا ہوگا یعنی اس کا مرد کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ قبر پہ بیٹھی اور اب کہتی ہے اب میرے ہائے اب میرے کھانے کو کیا ہوگا میرے کپڑے کا کیا ہوگا آپ اس کے پاس عزیز علیہ السلام ٹھہر گئے اس سے فرمایا کہ اس شخص سے پہلے تجھے کون کھانا کھلاتا تھا اور کون پہناتا تھا اس عورت نے کہا اللہ تعالی تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی تو ابھی زندہ باقی ہے اس پر اس پر تو کبھی نہیں موت آئے گی یہ سنکا اس عورت نے کہا اے عزیر پھر تو یہ یہ تو بتا کہ بنی اسکائل سے پہلے علماء کو کون علم سکھاتا تھا کیونکہ عزیز علیہ السلام بھی روتے تھے کہ علماء چلے گئے اور ان چلا گیا تو آپ عزیز علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی اس نے کہا آپ یہ رونا دھونا لے کر کیوں بیٹیں آپ کو سمجھ تو عزیز علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جنابِ باری سبحانہ تعالی کی طرف سے آپ کو تنبیہ پھر آپ سے فرمایا گیا عزیز علیہ السلام سے کہ فنا نہ پر جا کر غسل کرو وہیں دو رکعت نماز ادا کرو وہاں تمہیں ایک شخص ملیں گے جو کچھ کھلائیں وہ کھالو چنانچہ عزیز علیہ السلام وہیں تشریف لے گئے نہا کر نماز ادا کی دیکھا کہ ایک شخص ہے کہہ رہے ہیں مو کھولو آپ نے مو کھول دیا انہوں نے تین مرتبہ کوئی چیز آپ کے مو میں بڑی ساری ڈالی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کا مو زیر علیہ السلام کا سینہ کھول دیا اور آپ تورات کے سب سے بڑی عالم بن گئے بنی اسرائیل میں گئے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تورات لائیا ہوں انہوں نے کہا ہم سب آپ کے نزدیک سچے ہیں آپ نے انگلی کے ساتھ کلم کو لپیٹ لیا اور اسی انگلی سے بے اقوی پوری تورات لگ جالی ادھر لوگ لڑائی سے لوٹے ان میں سے ان کے علماء بھی واپس آئے تو انہیں عزیر علیہ السلام کی اس بات کا علم آ تو یہ علماء جو تھے یہ گئے اور پہاڑوں اور غاروں میں تورات شریف کے جو نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے اب یہ سارا جو یہ کرتے تھے ان کے احبار اور رہبان اور علماء آیت 34 تک انشاءاللہ آج ہم پہنچ جائیں گے تھوڑا سا ٹائم دے دی جائے گا پانچ منہ تو یہ سارا نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے اور ان نسخوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھے ہوئے نسخے کا مقابلہ کیا تو بلکل صحیح پایا دیکھیں علم کو کس طرح چھپاتے تھے نا کہ اللہ کا جو ہے بات پہنچے نہ لو گئے تھا تو اس پر بعض جائنوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت مسیح کو نصرانی اللہ کا بیٹا کہتے تھے ان کا واقعہ تو ظاہر ہے پس ان دونوں گروہوں کی غلط بیانی قرآن بیان فرماتا ہے کہ یہ ان کی صرف زبانی باتیں جو محض بے دلیل ہیں جس طرح ان سے پہلے کہ لوگ کفر و دلالت میں تھے یہ بھی ان کے مریدوں مقلد ہیں اللہ انہیں اعلانت کرے حق سے کیسے بھٹک گئے تو مسند احمد تلمیزی میں جریل میں ہے کہ جب عدی بن حاتم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا تو شام کی طرف بھاگ نکلا یا جہلیت میں یہ نصرانی بن گیا تھا یہاں اس کی بہن اور اس کی جماعت قید ہو گئی اب آگے ان کی بھی عدی بن حاتم کی بھی ڈیٹیل آئے گی آگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اچھا اب آیت نمبر 34 اور یہ جو ڈیٹیل ہے وہ بھی جو اس سکین پہ ہم تفصیل میں دوبارہ آپ اس سکین پہ دیکھے گا اب آیت نمبر 31 اٹھاٹی من لگائیں اتخذو اتخذو انہوں نے بنا لیا احبارہم اپنے علماء کو ورخبانہم اور اپنے اپنے رہائبوں کو عرباباً مختلف رب من دونی سوائے اللہ ہی اللہ ہی اللہ کے والمسیح ابن مریمہ ومسیح ابن مریم کو وما حالا کے نہیں امیرو وہ حکم دیئے گئے اللہ مگر لیابدو یہ کہ وہ عبادت کریں الہاں اللہ کی الہ کی واحداً ایک ہی الہ نہیں الہا کوئی الہا برخ اللہ مگر ہوا وہی سبحانہ پاک ہے وہ اما اس سے جو یوشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں رننگ کلاسیشن ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے آیت کی طرف آتے ہیں اتخذو اتخذو اخبارہم ورحبانہم ارباباً ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا من دونیلہ اللہ کو چھوڑ کر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاکم کی بیان کردہ حدیث ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر اس کیا کہ یہود و نصارہ تو اپنے علماء کو اسکرین پہ وہ دیکھے گا حدیث کہ یہود و نصارہ تو اپنے علماء کو کبھی عبادت نہیں کی پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا آپ سے میں فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال کرا دے دیا اس کو انہوں نے حلال اور جس کو جس چیز کو حرام کر دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا یہی ان کی عبادت کرنا ہے کہ علماء نے کہا یہ حلال ہے تو انہوں نے حلال کر لیا علماء نے کہا یہ حرام ہے تو انہوں نے اس کو حرام سمجھ لیا تو یہی علماء کی عبادت کرنا ہے کیونکہ حرام و حلال کرنے کا استعار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہی حق اگر کوئی شخص اسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے اس آیت میں ان لوگوں کے لئے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے پیشواؤں کو تحلیل اور تحریم کا منصب دے رکھا ہے اور ان کے اخوال کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن و حدیث کو بھی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں علماء کہہ دیتے ہیں تو قرآن و حدیث کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں پھر فرمایا آیت میں وَالْمَسِحْ عِبْنُ مَرْيَمَا وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُوا إِلَاحًا وَاحِدًا اور مریم کے بیٹے مسیح کو رضی اللہ مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو کیا بنا لیا بیٹا بنا لیا اور تینیٹی کا بھی انم ہے نا کہ بیٹا ہے وہ خدا ہے اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے تو اللہ پاک ہے جو یہ شرک مقرر شریک کھراتے اللہ کے تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جس اللہ کے ساتھ ہے جس کو شریک کرتے ہیں تو اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے تو اس میں یہ کہا فرمایا گیا کہ عدی بن آتم کا جو ہم ذکر پڑھ رہے تھے کہ جب عدی بن آتم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا تو شام کی طرف بھاگ نکلا جاہلیت میں ہی یہ نسرانی بن گیا تھا یہاں اس کی بہن اور اس کی جماعت قید ہو گئی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان اس کی بہن کو آزاد کر دیا اور رقم بیدی یسیدی اپنے بھائی کے پاس گئیں اور انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور سمجھایا کہ تم رسول کریم علیہ افضل صلات و تسلیم کے پاس چلے جاؤ چنانچہ یہ مدینہ شریف آگئے تھے عدی بن آتم اپنی قوم تیہ کے سردار تھے ان کے باپ کی سخاوت دنیا بھر میں مشہور تھی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی آپ خود ان کے پاس پہنچے کہ عدی بن آتم آگئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس پہنچے اس وقت عدی کی گردن میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی وہ جو کروسوفکس لگاتے نا لکسائن وہ پہنتے نا گلے میں وہ لٹکی ہوئی تو حضور کی زبان مبارک سے اسی آیت اتخذو کی تلاوت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کی آپ نے فرمایا ہاں سنو ان کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھنے لگے اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتا دے ان سے حلال سمجھنے لگے یہی ان کی عبادت تھی پھر آپ نے فرمایا عدی کیا تم اس سے بے خبر ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے کیا تمہارے خیال میں اللہ سے بڑا اور کوئی ہے اس کین پہ یہ حدی بن حاتم کی حدیث بھی دیکھے گا کیا تم اس سے انکار کرتے ہو کہ معبود بارک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کیا تمہارے نزدیک اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق ہے پھر آپ نے انہیں اسلام کی دعوتی انہوں نے مان لی اللہ کی توہید اور حضور کی رسالت کی گواہی ادا کی آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگایا لگا اور فرمایا یہود پر غضبِ الہی اترا ہے یہود پر غضبِ الہی اترا ہے آپ نے فرمایا یہود پر غضبِ الہی اترا ہے اور جو ہے آپ نے فرمایا یہود پر غضبِ الہی اترا ہے حضور کی زبانے بغیار سے اسی آئر اتخذو کی تلاوت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کی آپ صلی اللہ نے فرمایا ہاں سنو ان کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھنے لگے اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتا دیتے ہیں اسے حلال سمجھنے لگتے ہیں یہی ان کی عبادت تھی پھر آپ صلی اللہ نے فرمایا کیا تم اس سے بے خبر ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے کیا تمہارے خیال میں اللہ سے بڑا اور کوئی ہے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو کہ معبودِ بھرک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کیا تمہارے نزدیک اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق ہے پھر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے مان لی اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی گواہی ادا کی آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا فرمایا یہود پر غضبِ الہی اترا ہے حضرت عزیفہ بن یمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی اس آیت کی تفسیر اسی طرح مروی ہے کہ اس سے مراد حلال و حرام کے مسائل میں علماء اور آئماء کی محض باتوں کی تقلید ہے صدیر حمد اللہ فرماتے گا انہوں نے بزرگوں کی ماننی شروع کر دی اور اللہ کی کتاب کو ایک طرف ہٹا دیا اسی لئے اللہ کریم اشارت فرماتا ہے کہ انہیں حکم تو صرف یہ تھا کہ اللہ کے سیوہ اور کسی کی عبادت نہ کرے وہی جسے حرام کرے کر دے حرام ہے وہی جسے حلال فرما دے حلال ہے اسی کی فانمان شریعت ہے اسی کے احکام بجا لانے کے لائق ہیں اسی کی ذات عبادت کے مستحق ہے وہ شریکوں سے اور شریک سے پاک ہے اس جیسا اس کا شریف اس کا نظیر اس کا مددگار اس کی حزت کا کوئی نہیں وہ اللہ سے پاک ہے نہ اس کے سیوہ کوئی معبود نہ پروردگار اب ہم آیت نمبر 32 کا ورٹو ورٹ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں آیت 32 ورٹو ورٹ ٹرانسلیشن یوری دونا وہ چاہتے ہیں ان کے یتفیو یتفیو وہ بجا دیں نورہ نور اللہ ہی اللہ کا بھی افواہم اپنے موہوں سے ویابہ اور انکار کرتا ہے اللہ 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 مگر ان یہ کہ یتمہ وہ پورا کر دے نورہو اپنے نور کو ولو اور اگرچہ کریہ ناپسند کریں الکافرون کافر رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 32 رننگ ٹرانسلیشن نوات ترجمہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہ سے بجا دیں اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا گو کافر ناکش رہیں تو آیت کی طرف آتے ہیں ہم وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں بھی افاہم اپنے موہ سے اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا چاہ گو کافر ناکش ہوں اللہ کا نور تو پورا ہو کر رہے گا دین اسلام پھیل کر رہے گا اور پھیل کر رہا چاہے کافر ناکش ہوں یعنی اللہ نے رسول اللہ السلام کو جو ہدایت اور دین حق بے کر بھیجا ہے جو نور نورِ ہدایت اور دین حق بے کر بھیجا یہود و نصارہ مشرقین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال اور افترا سے اس کو مٹا دیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شوہوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں تو یہ جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے وہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر کے چاہے کافروں کو ناغوارو تو کافر کے لغوی معنی ہے چھپانے والا اسی لئے رات کو بھی کافر کہا گیا ہے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندیروں میں چھپا لیتی ہے خاشکار کو بھی فارمر کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں جو ہدایت اور دین حق اللہ نے اس لرے بھیجا ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغز و انات چھپائے ہوئے ہیں اس لئے انہیں کافر کہا جاتا ہے پھر آیت نمبر 33 دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 33 ورٹو ورٹرانسلیشن ہوا وہی ہے اللہ جس نے ارسلا بھیجا رسولہو اپنے رسول کو بالہدا ساتھ ادایت کے و دینی اور دین الحق کی حق کے نیوز ہی رہو تاکہ وہ غالب کر دے اسے الدینی دین پر پلی ہی سب کے سب ولو اور اگرچہ کریہ نا پسند کریں المشرکون مشرک رننگ ٹانسلیشن آیت نمبر 33 اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک درا منائیں آیت کی طرف آتے ہیں آیت 33 اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے کیا بھیجا ہے عمل کیا تو انہیں دنیاوی غلبہ بھی حاصل ہوا اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں دین پر عمل کرنا چیز شروع کر دیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے اسی لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزباللہ غالب و فتح ہوگا اللہ کا گروہ حزباللہ غالب و فاتح ہوگا شیط یہی ہے کہ مسلمان حزباللہ بن جائیں اور دین پر عمل کرنے والے بن جائیں اللہ کا گروہ بن جائیں تو آیت 32-33 کو ہم دیکھتے ہیں کفار کے ولی مضمون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے کافروں کا ارادہ اور چاہت یہی ہے کہ نور الہی بجا دیں ہدایت ربانی اور دین حق کو مٹا دیں تو خیال کر لو کہ اگر کوئی شخص اپنے مو کی پھونک سے آفتاب یا ماتاب سورج اور شاند کی روشنی کو بجانی چاہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہم سورج چاند کی روشنی کو مو کی پھونکوں سے نہیں بجا سکتے ہیں بعض دفعہ ہمارا جلائیوی آگ بھی نہیں بج رہی ہوتی کتنی پھونکے ماتیں اسی طرح یہ لوگ بھی نور رب کے بجانے کی چاہت میں اپنی امکانی کوشش کریں آخر آجز ہو کر رہ جائیں گے ضروری بات ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین حق تم مٹانا چاہتے ہو اللہ اس کو بلند کرنا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی چاہت تمہاری چاہت پر غالب رہے گی تم گو تم گو ناخش رہو لیکن آفتاب ہدایت بیچ آسمان میں پہنچ کر ہی رہے گا عربی لغت میں کافر کہتے ہیں کسی چیز کے چھپا لینے والے کو اسی ادباع سے رات کو بھی کافر کہتے ہیں اسی لئے کہ وہ بھی تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے زمین میں چھپا دیتا ہے جیسے فرمان ہے آ جب الکفار نباتو اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے حضور کی سچی خبروں اور صحیح ایمان اور نفع والے علم پر مبنی یہ ہدایت ہے اور امدہ آمار جو دنیا آخر میں نفع دیں گے ان کا مجموعہ یہ دین حق ہے یہ تمام اور مذائب عالم پر چھا کر رہے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لئے مشرق و مغرب کی زمین لپیڑ دی گئی میری امت کا ملک ان تمام جگہوں تک پہنچے گا تم فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں پر مشرق و مغرب فتح ہوگا تمہارے سرداری تمہارے سردار جہنمی ہیں بجز ان کے جو متقی پریزگار اور امانتدار ہوں فرماتے ہیں یہ دین تمام اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر دن رات پہنچے سبحان اللہ کوئی کچھا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جہاں اللہ عزوجل اسلام کو نہ پہنچائے عزیزوں کو عزیز کرے گا زلیلوں کو زلیل کرے گا اسلام کو عزت دینے والوں کو عزت ملے گی اور کفر کو زلیلت نصیب ہوگی واقعی اگر ہم اسلام کو عزت دیں گے تو ہمیں عزت ملتی ہے اور ہم نے دیکھا اور اسلامی تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غلام تھے جب انہوں نے دین حاصل کیا دین میں کو فق حاصل کی دین تمام حاصل کر لیا ویسے عمل کیے تو وہ جو ہے واقعی وہ عزت ملی اور بڑے بڑے ان کو جو ہے عدے بھی ملے جب اسلام بہت پھیلا اور ہم نے دیکھا کہ مکھی بڑ جماعت جو ہے اخوام عالم کی امام بن گئی تو یہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہ بنے گا یا ہمارے خلاف گواہ بنے گا اور قرآن پڑھنے والے کو پڑھانے والے کو واقعی عزت ملتی ہے کیونکہ عمل بھی بدلتے ہیں قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق عمل بھی ہوتے ہیں سنت پہ بھی چلتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی خوب خیر پھیلتی اور عزت ملتی حضرت امیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو یہ بات خود اپنے گھر میں بھی دیکھ لیے جو مسلمان ہوا اسے خیر و برکت عزت و شرافت ملی اور جو کافر رہا اسے زلت و قلبت نفرت و لانت نصیبی پستی اور اقارت دیکھی اور کمینہ پن کے ساتھ جزیہ دینا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی کچھا پکا اگر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے وہ عزت والوں کو عزت دے گا زلیلوں کو زلیل کرے گا جنہیں عزت دینی دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا اور جنہیں زلیل کرنا ہوگا وہ اسے ایک سیکن سپرے دروازہ کھولو سپر آگے دروازہ کھولو کام کرو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روئے زمین پر کوئی کچھا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے وہ عزت والوں کو عزت دے گا زلیلوں کو زلیل کرے گا جنہیں عزت دینی چاہیے انہیں اسلام نصیب کرے گا اور جنہیں زلیل کرنا ہوگا وہ اسے نہیں مانیں گے لیکن اس کے مات تحتیم میں انہیں آنا پڑے گا حضرت عدی فرماتے ہیں میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بلکل سچ کیا تو رکوسیاں میں سے نہیں ہے کیا تو اپنی قوم سے ٹیکس وصول نہیں کرتا دیکھیں یہ لوگ ٹیکس وصول کرتے تھے نا ان کے جو وہ تھے ان کے عالم دین اور ان کے درویش اور ان کے احبار اور ان کے راہب جو تھے یہود کے تو وہ اپنی قوم سے ٹیکس لیتے تھے کیا تو ٹیکس وصول نہیں کرتا میں نے کہا یہ تو سچ ہے آپ نے فرمایا تیرے دین میں یہ تیرے لیے حلال نہیں پانی لیکھ ہو رہا ہے بس ان میں اکلاگنگ ہے پس یہ سنتے ہی میں تو جگہ آپ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تجھے اسلام سے کونسی چیز روکتی ہے سن صرف ایک یہی بات تجھے روک رہی ہے کہ مسلمان بلکل ضعیف اور کمزور اور ناتوا ہیں تمام عرب انہیں گھرے ہوئے یہ ان سے نمٹ نہیں سکتے لیکن سن تیرہ ہیرہ کا تجھے علم ہے ہیرہ ایک جگہ کا نام ہے میں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے آپ سب سے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ اس عمر دین کو پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سانی سوار ہیرہ سے چل کر اکیلے امن کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے گا ایک سانی پر سوار ہیرہ سے چل کر اکیلے امن کے ساتھ مکرمہ پہنچ جائے گا اور بیت اللہ شریف کا تواف کرے گا اللہ واللہ تم کسرہ کے خزانے پتا کرو گے میں نے کہا کسرہ بن حرمس کے آپ سب سے نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمس کے تم میں مال کی اس قدر کسرت ہو پڑے گی کہ کوئی لینے والا نہ میرے گا اس حدیث کو بیان کرتے وقت حضرت عدی رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا یہ دیکھو آج ہیرہ سے سواریاں چلتی ہیں بے خوف و خطر بغیر کسی کی پناہ کے بیت اللہ پہنچ کر تواف کرتی ہیں صادق و مزدوک کی دوسری پیشنگوئی بھی پوری ہوئی کسرہ کے خزانے فتا ہوئے میں خود اس فوج میں تھا جس نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کسرہ کے مخفی خزانے اپنے قبضے میں لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ صادق و مزدوک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پیشنگوئی بھی قطن پوری ہو کر رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن رات کا دور ختم نہ ہوگا جب تک پھر لا تعزیزہ کی عبادت نہ ہونے لگے صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ آیت ہوا نازل ہونے کے بعد سے میرا خیال تو آج تک یہی رہا ہے کہ یہ پوری بات ہے آپ نے فرمایا ہاں پوری ہو گئی مکمل ہی رہے گی جب تک اللہ پاک کو منظور ہوگا پھر اللہ تعالی رب العالمین ایک پاک ہوا بھیجیں گے جو ہر اس شخص کو بھی فوت کرے گی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا پھر وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر و خوبی نہ ہوگی پس وہ اپنے باپ دادوں کی دین کی طرف پھر سے لوٹ جائیں گے قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی اب آپ دیکھیں کہ یہ تیسری بات جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادوں کی دین کی طرف لوٹ جائیں گے تو آخر میں جب درس ختم ہوگا میں آپ سے پوچھوں گی مجھے تو یہ لگ رہا ہے نا کہ ہمارے ملکوں میں ہم نے ان کو جابز دے دی ہیں ہے نا آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں جابز دے دی ہیں اور جو مذہب کا ہوتا ہے وہ مذہب لے آتا ہے نا چلیں بڑے بڑے اپنے عبادت کھانے نہیں کھولے ہوں گے تو گھروں میں تو آئیڈلز آگئے ہوں گے نا بوت آگے گھروں میں تو پجا ہو رہی ہوگی نا تو پھر یہی بات آپ سے سنبھ پیس اور پھر اپنے بات تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ایک پاک ہوا بھیجیں گے جو اور اس شخص کو بھی فوت کرے گی استغفراللہ آیت 34 تو بڑی امپورٹنٹ آیت ہے چلیں ہم ورٹو ور ٹرانسٹیشن اس کا دیکھتے ہیں یا ایہوا اے اللہزینا لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو انہا بے شک کثیرا بہت سے من الاخباری علماء میں سے ورخبانی اور رہیبوں میں سے لیاکلونا البتہ کھاتے ہیں اموالا مال اموال مال کی جمع انناسی لوگوں کے بلباطلی باہق ویسدونہ اور وہ روکتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے واللزینا اور وہ جو یقنی زونہ جمع کرتے ہیں اززہبہ سونا والفدتہ اور چاندی ولا اور نہیں ین فقونا وہ خش کرتے اسے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فبشرم پس کچھ خبری دے دیجئے انہیں بھی عذاب عذاب علیم دردناک کی اب ہم رننگ ٹانسلیشن دیکھتے ہیں اموالو اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناک کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راستے روک دیتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خش نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے ویری سکیری آیت اس کو مل کے پڑھتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو اب آیت کی طرف آتے ہیں یا ایو اللذین آمن اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب یا ایو اللذین آمن آتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کیا کہنا چاہیے کون بتائے گا دورہ قرآن میں خوب پڑھا تھا یا اللذین آمن آئے تو اس میں کوئی امپورٹن بات ہوتی ہے نا اچھا اب بات تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے احبار ان کے علماء اور ان کے رہیبوں کی ہے ان کے درویش تاریخ الدنیا لوگ ان کے عالم لوگ ان کی بات ہو رہی ان کے عبادت گزار یہود و نصارہ کے لیکن اس کو مخاطب کیا ہے یا اللذین آمنو مسلمانوں کو جو امان لائے ہمیں مخاطب کیا تو اب اس کو کیوں مخاطب کیا کہ ایسا تمہیں نہیں کرنا سب سے پہلے کہ جو ان کے احبار اور رہبان ان کے علماء ان کے تاریخ الدین لوگ ان کے عبادت گزار ان کے عالم جو کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ وہ تمہیں نہیں کرنا تو ہم دیکھتے ہیں چلیں تو ایہ اللذین آمنو انہ کسیرم من الاخبار و رخمان کہ ایمان والو اکثر علماء اور عابد کیا کرتے ہیں ان کے تو احبار جو ہے من الاخبار جو ہے احبار حبر کی جمع یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات تو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا طریقہ رکھتا ہو اسے بعد کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا طریقہ آتا ہو اور جو خوبصورت اور منقش کپڑے کو صوب کہتے ہیں نا کپڑے کو صوب محبر صوب محبر یعنی خوبصورت کپڑا کہا جاتا مراد علماء یہود ہے من الاخبار احبار سے مراد کیا ہے یہودیوں کے علم یہودیوں کے علماء اور رہبان جو رخمانی ہے رہبان راہب کی جمع ہے تو اس سے مراد علماء نصارہ ہے تو بعض کے نزدی کے صوفیاء نصارہ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیور کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں لیا قلون وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی راہ سے رکھتے ہیں لیا قلون اموال ناس باطل لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے باطل طریقے سے نمبر ایک یہ اب آپ سمجھ دیں کی کوش کریں تو ان کی احبار اور روبان کیا کرتے ہیں باطل طریقے سے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو مال کھاتے ہیں اس کا اللہ نے کیا فرمایا ٹھیک ہے اب یہ مال جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی ٹھیک ہے نظرانے بھی پیش ہوتے ہیں پھر سونے چاندی کی بھی چیزیں ان کو ملتی ہیں ٹھیک تو اب بس انہیں خوش خبری دے دو دردناک عذاب کی کیونکہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں اور جو لوگ ان کو علماء اور رحمان اور عبادت گزار عالم سمجھ کے اپنا لیڈر سمجھ کے مال دیتے ہیں جو سونے چاندی کی شکل میں بھی ہوتا ہے بہت سا مال ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر بھی دے ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں اللہ کے کلام میں تحریف و تغیور کر کے لوگوں کی خواہشات کے اب جب تلاق کا مسئلہ آتا تو ہم کیا کر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اب یہ لوگ جو ہے کوئی مسئلہ آیا فرض کیجئے تلاق آیا تو جو زیادہ پیسے دیتا تھا تو اس کے خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے پیسے دینا البتہ یہ لوگ مال کھاتے تھے ناحق باطل طریقے سے اللہ کی آیات کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتا کر باطل طریقے سے مال کھاتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیسے روکتا کہ اللہ کی بات تو بتائی نہیں جو ان کی کتابوں میں تھی اپنی طرف سے ان کی خواہشات کے مطابق لوگوں کے اچھا بننے کے لیے اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کہ اپنی طرف سے آیات کو بدل دیا اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتا دیئے تو یوں انہوں نے اللہ کے کلام سے اللہ کے راستے سے روک دیا تو جو ہے تو نبی سیسم نے فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کے طور طریقے کی ضرور پہلی کرو گی وہ جو ہے شپتلی کے گو میں بھی گریں گے تو تم اس میں گر جاؤ گے ٹھیک ہے اب ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں کنس کاف نون زائی کاف نون زائی ٹھیک کنس کہتے ہیں خزانے کو اور آپ کو پتا ہے کہ خزانہ دفن کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں لوکر نہیں تھے بینک نہیں تھے تو زمین میں دفن کر دیتے کنس کو خزانے کو ٹھیک ہے تو ہم اس کو سمجھتے اب یہ جو ہے ان کے علماء جو تھے جو علماء تھے وہ لوگوں سب سے پہلے تو انہوں نے کوئی آیا تو تعویز گنڈے اور جو ہے تعویز گنڈے کرنا اور جو ہے جھار پھوک کرنا کسی بھی چیز کے لئے وہ آتے تھے یہ کام کرتے تھے ان کے حبار اور رومانٹیک ہے اور پھر کوئی کہتا تھا حل مشکلات کے لئے میری مشکلات آسان کر دو تو کہتے تھے کہ اچھا اس کے لئے میں کچھ پڑھنے کا بتاتا ہوں اور اتنا اتنا تم مجھے دو اتنے بکرے دے دو جیسے آج بھی ہو رہا ہے بکرا دے دو یہ دے دو لوگ جاتے ہیں تو یہ دے دو وہ دے دو مال لیتے تھے ٹھیک ہے مال لیا اور حل مشکلات کے لئے کچھ بتا دیا جھاں پور کر دی تاویز گنڈے کر دی یہ سارا کچھ کرتے تھے پھر آپ نے بکرا میں پڑھا تھا کہ حاروط ماروط سے بھی جادو بھی سکھا ہوا تھا ٹھیک ہے نا ان کے احبار اور رہبان نے ان کے عالم نے ان کے درویش نے حاروط ماروط سے بھی سکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے اور پھر یہ ساری چیزیں کرتے تھے اس کے علاوہ جو ہے بہت ہی جیسے میں نے بتایا کہ وہ پور اسرار باتیں کہ اچھا ہم تمہیں فلاں چیز بتائیں پور اسرار چیزیں تو اس کے لئے پیسے دو اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ پیسے خرچ نہیں کرتے تھے غریبوں پہ کسی پر بھی ٹھیک ہے تو اب جو ہے اب اس کی ایک مثال ملتی ہے وہ مثال یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہوں کو کبھی ہم تفسیر سے پڑھیں گے میں بہت انشورٹ بتاتی ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ہنو تو جو تھے وہ ان کو دین کا علم نہیں تھا تو ان کے بعد دل میں تھا کہ میں صحیح دین معلوم کروں تو ان کی ایک لمبی کہانی ہے ان کی لائف اسٹری ہے ان پر پڑھیں گے تو شورٹ یہ بتاتی ہوں کہ وہ اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک رائب سے ایک پادری سے دوسری پادری ایک ان کو کہیں بیٹا دوسر ایک مر جاتا تو دوسرے پاس تو وہ پاس سلمان فارسی رضی اللہ جب وہ مسلمان نہیں ہوتے دین حق کی تلاش میں تھے تو وہ ان کے پاس پہنچے اور انسان کیوں جاتا ان عالم کے پاس کہ ہم دین سکھائیں گے ان کی خدمت کرتے رہے ان کے پاس رہے تھوڑے دنوں بعد سلمان فارسی رضی اللہ انہوں نے معلوم کیا کہ یہ پادری یہ ان کا پاپ صحیح نہیں کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں اسے بیچارے ان کو دیتے تھے مال دیتے تھے صدقہ پیسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارے ہاتھ سے غریبوں کو دیتے یعنی ہمارے گر میں کوئی بڑا ہوتا ہے ہماری والدہ امی ہم کہتے اپنے ہاتھ سے نے دیکھا کہ اس میں وہ جمع کرتا جاتا ہے سونا چاندی مٹکوں میں سات مٹکے ہیں اور کسی کو دیتا نہیں تو یہی مطلب وَاللَّذِينَ يُقْرِزُونَ الزَّابَ وَالْفِدَّتَ کہ وہ مال جمع کرتے سونا اور چاندی ٹھیک ہے وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ اور اسے لوگوں کے رام خرج بھی نہیں کرتا تھا وہ جو پاپ جج پادری تھا تو ایسے بہت سے مثالیں ہیں دنیا میں وہاں جب بھی تھیں اور آج بھی ہیں رہتی دنیا تک ہے رہیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے لوگوں کو فَبَشْرُم بس خوشخبری دے دیجئے بھی عذابین علیم دردناک یہ یہ لوگ سارا کام کرتے تھے اس آیت میں یہ بتایا گیا یہ لوگ یہ کرتے تھے اور حضرت سلمان فارسی اس کی انتقال ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا جو یہ لیڈر تھا یہ صحیح نہیں تھا لوگوں کو یقین یا کہہ رہا دیکھیں یہ سات مٹکیاں بھر کے سونا اور چاندی ہے تو یہ لوگ یہ کرتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکاة کے حکم سے پہلے کا حکم تھا ٹھیک ہے تو اب سکرین پہ دیکھتے ہیں سکرین پہ سلائیڈ دیکھیں کہ کس طرح یہ اللہ کے دین سے لوگ روکتے تھے کیا کرتے تھے یہ صورت طوبہ کے آیت 34 بھی اس پہ ہے پوری آیت تو ہم نے پڑھ بھی لی ور ٹو ور بھی ٹرانسٹیشن بھی کر لیا اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کو پانڈر اس کو آیت کو کر 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 آیت میں کہ اب جو ہم نے پڑا کہ اور کبھی تمہیں کسی آیت ہے اور کبھی تمہیں کسی قوم سے آیت دکھائیں اور کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانتا ایمال لانے والو انہلے کتاب کے اکثر علماء دروشیوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے رکھتے ہیں انہیں خدا کی رام خرش نہیں کرتے تو یہ ہماری آیت تھی ہمیں سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ عربی میں یہ دو لفظ دو طرح کی دینی شخصیت کی نمائنگی کرتے ہیں وہ لفظ ایک تو جو دین کا علم حاصل کرتے احبار علماء اور دوسرے وہ جو اللہ کو رازی کرنے کے لئے دنیا کو تر کر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں یعنی رحبان تو علماء یہود اور رحبان نصارہ کے درویش ہیں عبادت گزار تاریخ الدنیا آپ کو پتہ ان میں ننز ہوتی کرشن مشنری شکول میں جائے میں بچپن میں میری امی نے کسی مشنری شکول میں ڈالا تھا تو میں دیکھا وہاں ننز ہوتی تھی پوری آپ نے بھی دیکھا پورا کور ہوتا ہے صرف ان کا فیس نظر آتا ہے صرف ان کے ہاتھ نظر آتے ہیں اور وہ تاریخ الدنیا ہو جاتے ہیں ان کے پاپ جو ان کے جو پادری ہیں وہ شادی نہیں کرتے ہیں یہ تاریخ دنیا بتایا بھی دیتا ہوں تو ہمارے دین دین فطرت ہے نکابی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے لیکن یہ نہیں کہ تاریخ دنیا نہیں ہونا دنیا نہیں چھوڑ دینا لوگوں کو نہیں چھوڑ دینا اور کہیں جا کے بیٹھ نہیں جانا کسی جنگل میں تو یہ جو ہے الاحبار علماء ان کے رہبان ان میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگوں کے مال کیا کرتے ہیں جو آیت میں ہم نے پڑھا کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اپنی ان کی مرضی کے مطابق جو آیت کو ہم نے بھی پڑھا کہ کلام میں تحریف و تغیور کر کے کلام کو بدل کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے تھے نہ حق اور اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکھتے تھے ٹھیک ہے اور اللہ کے راستے سے کس طرح رک جاتے ہیں جب لوگ اس طرح کے علماء کو سنتے ہیں کہ وہ بھی گناہ کر رہے ہیں مال جمعہ کر رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی واقع میں پڑا تو ابھی یہ صحابی کے واقع میں تو پھر وہ بین سے دور ہو جاتے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بعض دفعہ جب کوئی نمازی غلط بات کہتا ہے تو ہم تو بے نمازی اچھے ان سے ہم اچھے تو کیا ہوتا ہے آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہوں اللہ کے دین سے سے اس طرح روکتے ہیں کہ خود عالم ہوتے ہیں اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے جب لوگوں کو پتا چلتا ہے تو لوگ اللہ کے راستے سے روک جاتے ہیں اور پھر اپنی خواہشات کے مطابق آیات میں تغیر کر کے اس طرح بھی حق سے روکنا ہے اللہ کے راستے سے روکنا ہے اور یہ ہے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں یہ چار چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جمع رکھتے ہیں سونے اور چاندی اور اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ کام رکھتے ہیں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو یہ پوری آپ کی جو ہماری آیت تاریخ الدنیا عبادت گزار لوگوں کی بات ہے لیکن پہلے آگا کر دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں یہ نہیں کرنا وہ کیا کرتے تھے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں ایسے علماء اور رہبار وَيَسُدُّونَ ان سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں مال کو جمع کر رکھتے ہیں مال کو اللہ کے راستے میں خش نہیں کرتے یہ ہماری آئیٹی انچارج نے بہت خوبصورت انداز میں بتا دیا یہ سلائیڈ میں آپ دیکھیں مختلف چیزوں کو مختلف شیپ میں لا کے اس کے اندر یعنی گویا کے ترجمہ ہو دین ہے عبادت گزار لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے ان کا کیا ہوتا ہے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا مال کو جمع کر رکھنا خج بھی ہو سو نا ہو چاندی ہو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر نا ماشاء اللہ یہ آیت تو بہت اچھی طرح سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں اب ہمارا علم حاصل کرنے اور عبادت کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے دنیا یا آخرت ہمیں آخرت کمانی ان لوگوں کی طرح نہیں بننا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ہی کہہ دیا کہ ایمان والو ایسا نہیں کرنا جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ میرا علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہے دنیا یا آخرت میری نیت آخرت ہے ہم ایسا نہیں کریں چاہے میں دین کا درس دے رہی ہوں میرے گھر میں اگر پردہ شریع نہیں ہو رہا ہے میرے گھر میں کوئی یہ آیت بہت ضروری تھی تو اس کو کر کے بس کنٹور کر کے ختم کرتے ہیں کیونکہ پھر تو آپ کی چھٹیاں ہیں لنبی کیونکہ اگر ہم پرسوں رکھتے ہیں درس تو پھر وہ اکیسوی شاب ہے تاقرات شروع ہو جائے گی نا تو اس لئے آج ہمارا آخری سیشن ہے تو اس کو پورا کر لیتے عبداللہ بن عمر فرماتے کہ زکاة کی حکم سے پہلے کا حکم ہے زکاة کا حکم نازل ہونے کے بعد زکاة کو اللہ تعالیٰ چانی کو اور کمر کو دھاغا جائے گا یہ دن پچاس ہزار سال کا ہو گا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہ حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہانم میں اسے لے جائے جائے گا یہ بگڑے علماء اور صوفیاء کے بعد بگڑے اہل سرمایہ ہیں تین طقوں میں عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 35 کر کے ختم کرتے ہیں اس لئے کہ دونوں جوڑا ہے اس میں بھی وہی بات کی گئی ہے کیونکہ آپ کی لمبی چھٹی ہے تو تھوڑا سا ٹائم پانچ منٹ اور دے دیں آیت دیکھو فی ناری آگ میں جہنمہ جہنم کی فتوکوا پھر فتوکوا بیہا پھر داغہ جائے گا اس سے فتوکوا پھر داغہ جائے گا بیہا اس کے ساتھ جبا ہم پشانیا ہم اور پہلو ہم اور پشتے پیٹھے ہم کی آزا یہ ہے ما جو کنستم جما کیا تم نے اپنے نفسوں کے لئے فزوکوا مزا چکو ما جو کن تم تھے تم تقنیزون تم جما کرتے تو روانتر جما جس دن رننگ ٹانسٹیشن آیت نمبر ٹھئٹی فائی جس دن اس خزانے کو آتش دوزق میں تپائے جائے گا پھر اس سے ان کی پشانیا اور پیلو اور پیٹھے داگی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنا کر رکھا تھا پس اپنے خزانوں کا مزا چکو تو ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں تو یہ آیت رمضان کے لئے بھی ہے کہ جو لوگ زکاة نہیں نکالتے ہیں ان کا کیا ہوگا تو یہودیوں کے علماء کو احبار اور نصاروں کو عابدوں کو رحمان کہتے ہیں آیت لولا ینہا ہم ربانیون والاہبار یہود کے علماء کو عابار کہا گیا نصرانیوں کے عابدوں کو رحمان اور ان کے علماء کو قسیس اس آیت میں کہا گیا آیت کا مقصود لوگوں کو بڑے علماء اور گمرار صوفیوں اور عابدوں سے خوشیار کرانا اور ڈرانا حضرت صفیان بن اعینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے وہی بگڑتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ مشاعبہ یہودیت کا ہوتا ہے اور ہم مسلمانوں میں صوفیوں اور عابدوں میں سے وہی بگڑتے ہیں جن میں نصرانیت کا شائبہ ہوتا ہے صحیح حدیث شریف میں کہ تم یقینا اپنے سے پہلوں کی روش پر چلو گے ایسی پوری مشابت ہوگی کہ ذرا بھی فرق نہ رہے گا لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ کی روش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی روش پر روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ فارسیوں اور رومیوں کی روش پر آپ نے فرمایا اور کون لوگ ہیں پس ان کے اقوال اور افوال کی مشابت سے ہر ممکن بچنا چاہیے اس لئے اس وجہ سے ریاست و منصب حاصل کرنا اور اس وجہ سے لوگوں کا مال غصب کرنا چاہتے ہیں احبار یہود کو زمانہ جہالت میں بڑا ہی رسوخ حاصل تھا ان کے طوفے حدیعہ خزاج چراخی مقرر تھی جو بغیر مانگے انہیں پہنچ جاتی تھی اور رسول اللہ السلام کی نبوت کے بعد اسی تمانے انہیں قبول اسلام سے روکا لیکن حق کے مقابلے کی وجہ سے اس طرف سے بھی کورے رہے اور آخرت سے بھی ہاتھ دو بیٹھے زلت اور رخارت ان پر برس پڑی غزب الہی میں مقتلع ہو کر تباہ و برباد ہو گئے یہ جو ہے کیا کرتے تھے حق سے روک روک کر اوروں کو بھی اوروں کے بھی در پہ رہتے تھے ان کو بھی حق سے روکتے تھے حق کو باطل سے غلط ملط کر کے لوگوں کو بھی رائق سے روک دیتے تھے جاہلوں میں بیٹھ کر گا پھاکتے کہ ہم لوگوں کو رائق کی طرف بلاتے ہیں حالانکہ یہ سری دوکہ ہے وہ تو جاننم کی طرف بلانے والے ہیں قیامت کے دن بے یادو یارو مددگار چھوہ دیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے عالموں صوفیوں یعنی وازوں اور عابدوں کا ذکر کرنے کے بعد اب امیروں دولت مندوں اور رئیسوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جس طرح یہ دونوں طفقے اپنے اندر بدترین لوگوں کو بھی رکھتے ہیں ایسے ہی اس تیسرے طفقے میں بھی شریر النفس لوگ ہوتے ہیں عموماً انہی تین طفقے کے لوگوں کا عوام پر اثر ہوتا ہے عوام کی کثیر تعداد ان کے ساتھ بلکہ ان کے پیشے ہوتی پس ان کا بگڑنا گویا مذہبی دنیا کا خرابہ ہوتا ہے جیسے کہ حضرت ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یعنی دین دین وائزوں عالموں صوفیوں درویشوں سے ناپاک طفقے سے بگڑتا ہے خنز اسطلاح میں شرام اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکاة ادا نہ کی جاتی ہو حضرت علم عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بلکہ فرماتے ہیں جس مال کی زکاة دی جاتی ہو وہ اگر ساتھی زمین تلے بھی ہو پھیلا پڑا ہو کنز ہے حضرت ابن عباس حضرت جابر حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی موف 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 مروی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب بھی یہی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بغیر زکاة کے مال سے اس مالدار کو داغا جائے گا آپ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ زکاة کے اترنے سے پہلے کا حکم تھا زکاة کا حکم نازل فرما کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کی تہارت بنا دیا خلیفہ بھرق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ اور عراق بن مالک نے بھی یہی فرمایا کہ اس قول ربانی خضو من اموالہم سے اللہ نے منسوق کر دیا اور حضرت محمہ رحمت اللہ فرماتے کہ تلواروں کا زیور بھی کنز یعنی خزانہ یاد رکھو میں وہی سناتا ہوں جو میں نے جناب رسول اللہ سے سنا ہے مال کی قصد کی مضمت اور کمی کی مدد میں بھی بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہے مثلا میں عبدالرزاق میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں سونے چاندی والوں کے لئے ہلاکتیں تین مرتبہ آپ کا یہی فرمان سن کر صحابہ پر شاق گزرا انہوں نے سوال کیا اس کے لئے پر دیکھے کہ پھر ہم کس قسم کا مال رکھیں حضرت عمر نے حضور صلی اللہ سے یہ حالت بیان کر کے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان یا اللہ ہماری زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے شکر کرنے والا دیل اور دین کے کاموں میں مدد دینے والی بھی مسند احمد میں ہے کہ سونے چاندے کی مضمت کی آیت جب اتری اور صحابہ نے آپس میں چرچا کیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا لو میں حضور سے دریاف کراتا ہوں آپ اپنی سواری تیز کر کے رسول اللہ سے سمز جا ملے اور روایت میں ہے کہ صحابہ نے کہا ہاں پھر ہم اپنی اولادوں کے لئے کیا چھوڑ جائیں اس میں ہے کہ حضرت عمر کے پیچھے حضرت صوبان رضی اللہ بھی تھے آپ نے فرمایا عمر کے سوار پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة اسی لئے مقرر فرمائی ہے کہ بات کا مال پاک ہو جائے میراس کے مقرر کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جمع کرنے میں کوئی حج نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر مارے خوشی کے تقبیریں کہنے لگے اللہ اگر آپ نے فرمایا اور سنو میں تمہیں بہترین خزانہ بتاؤں نیک عورت جب اس کا خاون اس کی طرف نظر ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے اور جب حکم دے فوراں بجال آئے اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے اس کے ناموز کی حفاظت کرے رسول اللہ سلسلہ فرماتے جب لوگ سونا چالی جمع کرنے لگے تمہیں کلمات کو بقصرت کہا کرو دعا کریے میرے ساتھ اسکرین پر میرے ساتھ دعا پڑھیں اللہم انی یہ دعا گناہوں سے بقشش کے لئے بھی ہے بہت بقشش مانگے اور سونا چالی جمع کرنے کے لئے آپ سے سے فرمایا کہ جب لوگ سونا چالی جمع کرنے لگے تو تم ان کلمات کو بقصرت پڑھو میرے ساتھ پڑھیں اللہم انی اسلو کا تباتا فی الامری والعظیمت الالرشدی واسلو کا موجباتی رحمتی وزائم مغفرتی واسلو کا شکرہ نعمتی وحسنا عبادتی واسلو کا قلبا سلیما ولسانا صادقا واسل علو کا من خیری ما تعلم وعوذو کا من شر ما تعلم واستغفر کا لما تعلم انکا انت الاللام الغیوب اے اللہ میں دین میں تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں تیری رحمت کو واجب کرنے والے تیری مغفرت کے ازباب کا سوال کرتا ہوں تیری نعمت کے شکر اور تیری اچھی عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں جو تُو جانتا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جو تُو جانتا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں میرے جو گناہ تُو جانتا ہے اس کی بخشش طلب کرتا ہوں کیونکہ تُو اللام الغیوب ہے تو بس یہی پر ہم کنکلور کرتے ہیں آمین یا رب العالمین اور ہمارا یہ آج لاس درس ہے کیونکہ اگر ہم پرسوں درس رکھتے ہیں تو تاقرات ہوگی بیس فار روزہ ہے تو اللہ تعالی ہم آمین ہمارے روزے ہمارے سیام ہمارے قیام ہمارے قیام اللیل ہماری ترابی ہماری تحجد ہمارے روزے ہماری دعائیں ہماری زکاة صدقات خیرات ہمارے قرآن کا تدور ہماری دروس کی محفیلیں جتنی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں جتنی بھی اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور یہ آخری اشرح ہم پر سای افغن ہونے والا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق اطفاء فرمائے تحجد قیام اللیل اچھے روزے اچھے لیول پر احسان کے لیول پر سارا یہ کچھ کریں افتاری بنانا گھر والوں کے لیے یہ بھی عبادت میں آتا ہے اور شبینہ پڑھیں قیام اللیل کریں تحجد تراوی بہت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں تدبر سے سمجھ کے پڑھیں اس کو عمل کرنے والے ہوں اور زکاة دیں فطرہ دیں جو کچھ بھی اللہ تعالی اس سب کو قبول فرما رہے ہیں اور آپ بھی آئیشہ رضی اللہ نے پوچھا تھا کہ جب میں آخری اشرح پاہوں تو کیا دعا کروں تو آپ سب سے میں فرمایا اللہمہ انہا افو من قریب ان تحب الافوا فافو انہ سوری میں یہ بھول گئی اس مجیسے کہنے کے سرین پر دکھا دیں اور مجھا بھی اچانک یاد آئی فافو انہ اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اللہمہ انہا افو من تحب الافوا آپ معاف کرنے والے آپ معافی کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دیجئے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور اس دمزان میں اللہ تعالی ہماری گردہ نے آگ کے عذاب سے آزاد کروا دے اور ہمیں جنت الفیدوس میں جگہ آتا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچائے اور یہ سب دعا یہ پوچھ جتنی بھی دعائیں ہم کریں کل مسلم مسلمان مومن مومنات کے لیے ہمارے بچوں شوہر ہماری ذریعت ہمارے بہو بیٹے داماد سب کے لیے ہے کل مسلم مسلمان مومن مومنات کے لیے ہے اور ہم جو کچھ عبادات کریں اس کے ہم آدھی ہو جائیں کیونکہ ایک مہینہ کافی ہوتا ہے سائنس بھی یہی کہہ رہے کہ عادات کو بدلنے میں تو اس ایک مہینے میں جو ہم نے عبادات کی جو اپنی زبان پہ کنٹرول کیا جھوٹ نہیں بولا رقیبت نہیں کی جتنی بھی اخلاقی برائی ان سے بچے تو اللہ تعالی پوری عمر ہمیں پر پران و سنت پر چلنے والا بنا دے ایسی عادات ہماری پوری عمر رہے اللہ تعالی اور ہماری جو جائز آرزوں تمنا قائشات ہیں اللہ پوری کر فرما دیجئے اور جن بچے بچے و بچے شادی کے لائق ہیں یا اللہ ہی انہیں بہترین جوڑے عطا فرما دیجئے نیک سوال مصرح کی پراز پریزگار جو بچوں اپنے گھروں میں ہیں اللہ انہیں خوشیاں عطا فرما دیجئے بچوں کو ہمیں دین پر سلنے کی توفیق عطا فرما اللہ یا اللہ آسانیہ پیدا کر دیجئے مشکلات کو آسان فرما دیجئے میری مہنونیں ہاتھ پھیلائے ہوئے یا اللہ ان کی حد جائز تمنا ہے خواہشات پوری کر دیجئے ہر جمرے کے سعادت نصیب فرما دیجئے روزہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجئے جو بھی مشکلات ہیں اللہ رس کی تنگی ہے اولاد نافرمان ہے شوہر کی طرف سے التفاق نہیں ہے گھروں میں لڑائی جھگ رہے ہیں جتنی پریشانی ہیں بیماریاں اللہ یہ بیماری انہیں گیر آوا ہے کوئی نئے جو کہہ ہم بیماریاں ہمیں کلیا ہے سلام علیکم مستقی کلیا کاملا عجلہ فرما دیجئے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دیجئے جو جو ہے اللہ اللہ صلو من خیر مال سالکا من نبی حبیر ہمارے پاکستان پر رحم فرما دیجئے ہمیں بہترین خیادت عطا فرما دیجئے جو دنیا اور آخرت کے لئے ہمارے یا الہی امن ہو سکون ہو یا الہی وہاں پہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے یا الہی دین اسلام وہاں پہ فالو کرنا آسان ہو جائے ایسی اچھی خیادت نصیب فرما دیجئے اور ہمیشہ اسے قائم اور دائم بکے الہی ملت و ماں کی گود ہوتا ہے تمام اسے ملتوں پہ تمام یہاں پہ جام لیتے وہاں پہ اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرما دیجئے اور فراوانی رسکی ہر جگہ کر دیجئے اور آسانیہ پیدا کر دیجئے موت سقرات ہماری آسان کر دیجئے گا الہی موت کے وقت علمہ شہدت نصیب دیجئے دنیا سے ہمیں جب اٹھائیے گا جب آپ ان سے راضی ہو الہی اور الہی ہمیں اپنی مرضا کے کام پروا دیجئے جو مانگنے سے رہ گیا جو نہ مانگ سکے وہ اطاف فرما دیجئے یا الہی جو جن کی جو عرضوں ہیں جو مانگنے سے رہ گیا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ اطاف فرما دیجئے گا پر سرات آسان فرما دیجئے بغیر محاذبے کے ہماری بخشش کر دیجئے بغیر حساب کتاب کے آپ میں فرما ہے جنت تو میری رحمت ہے ہمیں جنت پہ دال دیجئے ہم اس خابل نہیں ہمارے تو یا الہی لیکن آپ کی رحمت اس ہمیں جنت داخل جنتی بنا دیجئے گا کہ ہم جب چاہیں آپ پہ دیدار کرے جنت الفردوس میں مقام تا آخر داوان اور جو مانگنے سے رہ گیا جو مانگ نہیں سکے جو ہمارے بقم میں بترے آخر داوان